کہتے ہیں انسان اگر تھان لے تو کوئی بھی کام اس کے لیے اسمبھب نہیں ہے بالا گھاٹ کے چچگاؤں میں رہنے والی کچھ محلاؤں پر یہ کہاوت ان دنوں سٹیگ بیٹھتی ہے عالم یہ ہے کہ ان محلاؤں کی تعریف پی اے موڈی نے اپنے من کے بعد کاریکٹرم میں کی ہے کون ہیں یہ محلائیں اور کیوں ہو رہی ہیں ان کی ہر اور تعریف آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں مدھی پردیش کے بالا گھاٹ زلے کی چچگاؤں میں رہنے والی سویم ساہتہ سمہو کے آدی واسی محلائیں ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہیں دراصل ان آدی واسی محلاؤں نے کورونا کال میں جو کمال کر دکھایا اس کے پی اے موڈی بھی مرید ہوئے ہیں اور یہی وجہ رہی کہ ان محلاؤں کے ہونسلے اور لگن کا ذکر کرنا پی اے موڈی اپنے من کی بات کاریکٹرم میں نہیں بھولے پی اے موڈی نے کورونا کال میں آتما نربھر بننے کے لیے ان محلاؤں کی طرف سے کیے گئے ساموہک پریاست کی سرہنہ کی جو پیسہ کم پڑا اس کے لیے آجی وی کا مشن کے تحت بینک سے کرج لے لیا اور اب دیکھئے ان آدی واسی بہنوں نے وہی رائیس مل کھرید لی جس میں وہ کبھی کام کیا کرتے تھے آج وہ اپنی خود کی رائیس مل چلا رہی ہیں اتنے دنوں میں اس مل نے قریب تین لاکھ روپیے کا منافع بھی کما لیا ہے اس منافع سے مناجی اور ان کی ساتھی سب سے پہلے بینک کا لون چکانے اور پھر اپنے بیعپار کو بڑھانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں یوگیتہ سویم ساہتہ سمہو کی یہ مہلائیں پردھان منطری سے سرہانہ پا کر خود کو گوروانویت محسوس کر رہی ہیں بس اسے ہم اچھے سے ہم چلا سکیں اور اسے سے ہمارا کاریکال اچھا چلتا رہے اور ہمیں اچھی آماد ہو بس یہ ایک چھا ہے ہماری شر اپنے شاتھیوں کو اپنے شاتھیوں کو کام دلانا چاہ سکتے ہیں شر پرچسان راسی اور مل سکتی ہے تو اس سے ہم کچھ اور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بھی دوسرا اور کاریکار سکتے ہیں سرمیل کے جریعے دراصل یہ آدھی واسی مہلائیں رائس مل میں دیہاڑی پر کام کرتی تھی کورونا مہا ماری کے چلتے رائس مل میں کام رک گیا روزی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے لیکن یہ مہلائیں نراش نہیں ہوئیں انہوں نے تیہ کیا کہ یہ ساتھ مل کر اپنی خود کی رائس مل شروع کریں گی جس مل میں یہ کام کرتی تھی وہ اپنی مشین بھی بیچنا چاہتی تھی ایسے میں ان مہلاؤں نے ایک جھٹ ہو کر سویم ساہتہ سمہو بنایا اور سب سے اپنی بچائی ہوئی پونجی سے پیسہ جھتایا جو کم پڑا اس کے لیے آجیوی کا مشن کے تحت بینک سے کرز لے لیا اور پھر ان مہلاؤں نے اس مل کی مشینوں کو خرید دیا ان کی مل نے قریب تین لاکھ روپے کا منافع بھی کما لیا ہے گاؤں کی مہلاؤں بہت پیچھڑے ورگ میں تھی جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی پہلے پر آج کے دور میں 2017-16 سے جو یوجنائیں چالو ہوئی ہیں آجیوی کا مشن چالو ہوا ہے اس سے مہلاؤں آگے بڑھ چکی ہیں مہلاؤں آگے بڑھنے سے گھر سے قدم باہر نکال چکی ہیں اور دو پیسہ کم آ رہی ہیں پی امودی نے آتم نربھر بھارت بنانے کا سپنا دیکھا ہے اور سویم ساہتہ سمہو کی ایسی ہی مہلائیں آتم نربھر بھارت کی اہم کڑی ثابت ہوں گی ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ اور کتنے لوگ اس طرح کے ادھارن سے سیکھ لیتے ہیں اور آتم نربھر بھارت کا سپنا ساکار کرنے میں مدد کرتے ہیں ٹیم نیوز سٹیٹ